الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الامریاء والسید المرسلین وعلا آلہین وصحبہ اجمعین ومن تبیعهم بیحسان فی کل زمان و مکان اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا منہم ایمتن یهدون بعمرنا لما صبروا وکانوا بی آیاتنا یوکنون صدق اللہ مولانا العزیم حضرت علماء اکرام معزز سامعین اور اس کی دارے کے فارغ ہونے والے طلبائی اعزام اس وقت میرا خطاب بالخصوص ان طلبائی اکرام سے ہے جو یہاں صرف فارغ ہوگی میدان عمل میں جانے والے ہیں ظاہر ہے کہ علماء سے میں خطاب کرنے کا آل نہیں ہوں اسی اب ان سے میرا خطاب نہیں ہوں اور جو حضرات دیگر یہاں موجود ہے وہ اسی زمن میں کچھ باتیں ان سے بھی کہہ دوں گا لیکن میرا حصل خطاب اس وقت موقع کی نذاکت سے حضرات طلبائی اکرام سے ہے جو یہاں صرف فارغ ہوگی جانے ہیں ماشاءاللہ یومدر ساتھ مرکز الہلوب ایک مفتسر سی جگہ میں چند سالوں سے قائم ہوگے چل رہا ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد علماء اکرام کی مفتیان اعزام کی اور خوزات کی یہاں سے تیار کی گئی اور وہ سب یہاں پر موجود ہیں اور یہاں سے سند فراہت حاصل کرنے جا رہے ہیں میں اس وقت اس ادارے کے ذمہ داروں کو اساد اکرام کو اور بالخصوص حضرت مہدانہ نظام الدین صاحب زیدہ مجدہوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سندارے کو دین دونی رات چوگنی تلقیات سے نوازیں میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت تلاویت کی ہے جس میں اللہ تعالی کیا دے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَعِيمَةً نَا يُعْقِدُونَ اور ہماری آیتوں پر وہ یقین لگتے ہیں یہ آیت علماء اکرام کے بارے میں ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگوں کی ہدایت پر کام انجام دیتے ہیں رہبر بنتے ہیں خائد بنتے ہیں یہ حضرات جو اس وقت فارغ ہو کے جا رہے ہیں یہ کسی میدان کے لندر قدم رکھنے والے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت مجھے ان حضرات سے دو باتیں ارز کرنی ہیں اور وہ قرآن کریم کی اسی آیت کی روشنی ہیں پہلی بات تو یہ ارز کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو عالم بنایا فازم بنایا خاضی بنایا مفتی بنایا حافظ قرآن بنایا تو یہ اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے آپ پر اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عالم کیوں بنایا فازم کیوں بنایا قاضی کیوں بنایا مفتی کیوں بنایا اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا ہے وَجَهَلْنَا مِنْهُمْ عَيْمَةً يَحْدُونَ کہتے ہیں کہ ہم نے عیمہ بنایا جو لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں اس میں اشارہ دیا ہے کہ اس منصف پر فائز ہونے والے لوگ اس ذمہ داری کو لے کر جائیں گے اور اس ذمہ داری کو اپنے اوپر اٹھائیں گے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیں ان کا کام ہے لوگوں کی ہدایت لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا لوگوں کے دلوں کی اسلام کرنا لوگوں کے ظاہر کی باطن کی اسلام کرنا یہ ان کی اصل ذمہ داری ہے اس کے علاوہ اللہ نے اور کوئی ذمہ داری ان کی نہیں بتائی ان کی ذمہ داری معاش تیار کرنا نہیں ہے ان کی ذمہ داری مال بنانا نہیں ہے ان کی ذمہ داری کوئی گلیا کے کام دھان کرنا نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیں لہذا جو بھی ہم سے فائز ہو کے جارے ان کے ذمہ داری ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمیں ہدایت کا کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے قریبے کار کچھ بھی ہو سکتا ہے خطابت کا قریقہ ہو تقریر کا قریقہ ہو درس و تدریس کا قریقہ ہو تصریف و تعلیف کا قریقہ ہو دعوت و تعلیف کا قریقہ ہو یہ عام کوئی قریبے کار ہو قریقہ تو اللہ نے مقرر نہیں کیا لیکن ہر قریقہ کار جو بھی آپ اختیار کریں اس کا منشاہ اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کا کام ہوتا رہے ہیں اور ہدایت کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے پرڈک کا اراد و قریقہ راستہ بتانا لوگوں کے اچھا راستہ بتانا قرآن کریم کا راستہ بتانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریقہ بتانا آپ کی صیرت بتانا آپ کی سنت کی تعلیم دینا قرآن کریم کا اندر جو کچھ موضوعات موجود ہیں چاہے وہ عقائد کے بارے میں ہو چاہے وہ اعمال کے بارے میں عبادت کے بارے میں ہو یا چاہے معاشرتی لئیم کے احکامات ہو یا چاہے اخلاقیات کے بارے میں ہو یا معاملات کے بارے میں ہو تمام کے تمام معاملات جو قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں ہم کو ملتے ہیں انہی چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں پیش کرنا اور ان کے عقائد کی اصلاح ان کے عامال کی اصلاح ان کی عبادتوں کی اصلاح اور ان کے معاملات کی اصلاح اور ان کی معاشرت کی اصلاح ان کے مختلف عامال کی اصلاح جو کسی بھی نئے سے تعلق رکھتے ہو یہ ہے دراصل کام حضرات علماء اکرام کا اور ان لوگوں کا جو یہاں سے فائد ہوگے اب میدان عمل میں کام کرنے کو جارلے ہیں ابھی حضر مولانا مفتی افتقار حمد صاحب زینہ مجدون نے اشارہ دیا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جب حالات پیش آتے ہیں تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں اور ان کے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کام نہیں کوئی اور کام کرنا چاہے گی ننی زہن میں یہ بات اچھی طرح لگ لینا ہے کہ ہمیں خیر صورت میں یہی ایک کام کرنا ہے اور یہی وہ زندہ داری تھی جس کو دیکھ کر حضرات انبیاء اکرام علیہم اصلاح ارم اصلاح کو دنیا میں بھیجا جاتا رہا وہی دعوت الاللہ وہی تبلید عطیب وہی اراد و قدی وہی ہدایت والا بیغان اسی کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبروں کو پھیجا گیا اور ہمارے نقی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے بالا نہیں ہے اس لیے اب وہ زندہ داری حضرات علماء اکرام کے اوپر رکھ دی گئی ہے اب حضرات علماء اس زندہ داری کو نباہ دے لیں حالات کیسے بھی ہو کسی بھی علاقے میں رہتے ہو کسی بھی زبان کو آپ اختیار کریں لیکن آپ کا کام ہونا چاہیے ہدایت والا کام اس کام کے علاوہ کوئی کام حضرات علماء اکرام کر لی ہے ان کا سونا ان کا اٹھنا ان کا جاگنا ان کا کام کام کرنا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کا کام میں کرتا رہوں جب تک میری سانس میں سانس ہے اس وقت تک میرا ایک کام آپ مسلسل چلتا رہنا چاہیے آپ چاہے تصفیت و تعلیم کو تعلیم بنائے چاہے آپ تقریر و خطابت کو بلائے چاہے آپ لرس و تدریس کو بنائے چاہے آپ کوئی آن خطابات کو بلائے لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کام اور ہماری ٹیوٹی اور ہماری ذمہ داری ہیں لوگوں کی ہدایت کا کام نکر کریں اس کے لئے طریقے کا مختلف ہوتے ہیں اور روز بروز نئے نئے طریقے بھی ایجاد ہوتے ہیں لیکن ہر صورت کرنے کے اس بات کو پیشے نظر رکھنا ضرور نہیں ہے دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیتِ کریمہ میں آگے فرمایا لَمَّا سَبَرُونَ ہم نے ان کو عیمہ بنایا جو ہدایت کا کام کرتے ہیں لیکن کب بنایا لَمَّا سَبَرُونَ جب انہوں نے دو کام کیے ایک تو یہ کہ صبر کا دامن تھامے رہے لَمَّا سَبَرُونَ وَتَنُوا بِعَيَتِنَا يُوْقِدُونَ اور دوسرا یہ کہ ہماری آیتوں پر وہ یقین لگتے ہیں ایمان ان کا بڑا مضبوط تھا یقین ان کے تلکی گہرائیوں میں ہدرا ہوا تھا وہ جو کچھ پڑھتے تھے اس کے اوپر پک کا یقین لگتے تھے اگر وہ آیت پڑھتے تھے وَمَا مِنْدَا قَدْنِذِنْ حَرِّقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ان کا یقین تھا وہ اس بات کو تلکی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے وہی اللہ ہے میرا نسک کا ذمہ دار مجھے دینا اسی کا کام ہے جو کچھ کے میرے مقدر میں اس نے لکھا وہ مجھ کو ضرور ملتے رہے گا کیوں ان کا یقین ہوتا تھا اور جیسے کچھ بھی حالات ہو جیسے بھی مسائل پیش آ جائے جیسے بھی حمادث سامنے آلہ ہے لیکن ان کے یقین کے انتر کوئی تزلزل نہیں پانا ہوتا تھا وہ اس کے اوپر مضبوط طور پر قائم ہوتے تھے وَقَنُو بھی آیا کی نایو پیرو ایک تو یہ کہ یقین ان کا ایسا مضبوط جس کا یقین مضبوط ہو وہی کسی کو دعوت دے سکتا ہے اس لیے کہ جو آدمی خود اپنی دعوت پر یقین نہ رکھتا ہو وہ دوسرے کو کیسے دعوت دے سکتا ہے اگر وہ کسی کو بتاتا ہے یہ ہے بات تو اس بات پر سب سے پہلے تو اسے ہی یقین ہونا چاہیے اس لیے ہم کو سب سے پہلے یقین کرنا ہے کہ قرآن کے تمام احتمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام پرغامات جو کل بھی میں وہ ایسے یقینی ایسے محکم اور ایسے قدی ہیں کہ اس کے اندر کسی اپنی شکل شدے کی تنجائش نہیں ہو سکتی جب ہمارے اس طرح بھولے یقین کے ساتھ اس کے اوپر گمزل ہوں گے تو جب موقع آئیلہ کے دوسروں کی ہدایت کے موقع بر اس کو پیش کرنے کی آلیہ کر گھنگے اور بھولے بسوں کے ساتھ پیش کرنگے ایک بات کوئی جربائی اور اس سے پہلے یہ ہے لمحہ سبرو اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری اس موقع دی جب انہوں نے سبر کیا سبر کہتے ہیں اب سن نفس کی علامہ تک رہا نفس کو ایسی چیزوں پر جمع دینا جو اس کو پسند نہیں نفس جن جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا نفس کو اس کے اوپر جمع دی اس کے اوپر اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو یہ ہے سبر اور بلابہ لکھتے ہیں کہ سبر دین پسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سبر حلط طاعت نیکیوں پر نفس کو جمع دینا اسی ہے کہ نیکی پر چلنا نفس کی فطرت میں نہیں نفس گناہوں کے طرف جاتا ہے برائیوں کے طرف جاتا ہے اس لیے نفس کو اس کے خلاف پر جمعنے کی کوشش یعنی طاعت پر نیکیوں پر جمعنے کی کوشش یہ ہے سبر تو پہلا سبر ہے نیکیوں پر نفس کو جمعنا لہذا جو طالبین نے اپنی طالبین دلوانا زندگی کے اندر نیکیوں پر قائم رہے گا طاعتوں پر قائم رہے گا نمازوں کی پابندی کرتا رہے گا ذکر اسکار کا سزرہ قائم کرے گا اور ان نیکیوں پر جمع ہوا ہوگا اللہ تبارہ و تعالی اس کو امام بلائیں گے آگے و جہا اللہ منہو ماری مطیعہ دو نبی امرینہ لاما سبرو یہ سبر کیا ہے نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع دینے والا سبر اور دوسرا ہے سبر انیل معصیت گناہوں سے نفس کو بچانے کی کوشش اس لیے کہ نفس بھو کر ہوتا ہے بھرائی ہوگا وہ چاہتا ہے بھرائی کرو بھرائی کے طرف اس کا میران بہت ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آیت میں نے پڑھی ان نفس اللہ عمارتو میسو لہذا نفس کو اس سے ہٹانا اور نیکیوں پر جمعنا تو نیکیوں پر جمعنا ہے اور برائیوں سے اس کو ہٹانا ہے جو طالبے اپنی اس طالبی علمانہ زندگی کے اندر کیوں اپنے آپ کو جمعے گا نفس کے خلاف اپنے آپ کو بھرائے گا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ ہم اسے امام بنا دے گا یہ اللہ ہم نے بادا کیا ہے لہذا تعلیمِ علموں کو اپنی تعلیمِ علمانہ زندگی کے اندر اور پھر اس کے بعد جب بیدانِ عمل میں اپتہ دم رکھے گھتا اس بات کی بہت کوشش ہونی چاہیے ان نیکیوں پر پورا پورا جمعا ہو اور اس کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچائے جائے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ہے نفس کے خلاف اپنے آپ کو جمعا اور اس کا نام ہے صبر انی نوازی ہے دو کام ہو گئے اور دیسرا صبر ہے صبر علم مسئیبت مسئیبتوں پر صبر اور یہ صبر تو سبھی جانتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے جب کوئی مسئیبت آئے جب کوئی پریشانی آئے جب کوئی حادثہ پیش آئے جب خلاف طبع کوئی بات پیش آئے مال چھوڑی ہو جائے ڈکٹی پڑ جائے بیماری آ جائے فقر فاقہ آ جائے تندس کی آ جائے مختلف حباتی سے پریشانیاں جب ایک پیش آئے تو صبر کی آ جاتا ہے اور صبر کا بڑا مقام اس کو کہتے ہیں صبر علم مسئیبت مسئیبت پر صبر کرنا یہ صبر کو سب کے لئے ضروری ہے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آئے جب حالات ناسازدار پیش آ جائے جب حوادث پیش آ جائے فقر آ جائے فاقہ آ جائے کھانے پینے میں تنگیوں پریشانی ہو جائے یا کسی قسم کی مسئیبت تو پریشانی آئے اس کے اوپر صبر کا دامن تھا جائے یہ ہے صبر علم مسئیبت یہ سب کے لئے ضروری ہے اور اس کے اوپر اللہ نے بڑے باتیں قرآن کریم کرنا اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّبْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَادْ وَمَشْيِدِ السَّابِرِ اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِيبْتُ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيِّ رَاجِوُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَقَةُمْ وَبْبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَالَاقِهُمْ الْمُحْتَدُونَ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں خوف سے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں جانوں میں نقصان دے کر بھد بھاریوں میں نقصان دے کر تمہارے مالوں میں نقصان دے کر اور فرمایا وغشیر صابدی اے نبی علیہ السلام ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيِّ رَاجِوُونَ بِلَا شُبَهَمْ اللَّهِ کے ہیں اور اللَّهِ کی طرف لوت کے جانبے پر اللہ نے کہا اُولَيْكَ عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں خصوصی رحمتیں بھی امومی رحمتیں بھی اُولَيْكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ یہی لوگ ہدایت کے آفتہ ہیں دیکھو اس کے اندر بڑی بشارت یہ سب کے لیے ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو علماء بنتے ہیں جو ایماء بنتے ہیں جو قائد اور رحمت انتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرنے کے لیے میدان میں قدم رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ سبر بہت ہی ضروری ہے تعلیم انی کی زندگی کے اندر بھی سبر چاہیئے کھانے میں کمی ہو سکتی ہیں کھانا نفس کے معافت چاہے نہ مل سکتا ہو چاہے تنگیوں کے ساتھ رہنا پڑے اور آسائش کی زندگی نہ مل گئے اور اساتیزہ کی طرف سے کوئی مات پیش آ جائے جس سے آپ کے دن کے اوپر کچھ بار آ جائے لیکن سبر کرو سبر کرو سبر کرو ہر موقع پر سبر کرو جب سبر کرتے رہیں گے اللہ امام کے منصف پر فائز بڑھائیں گے اور جب آگے جائیں گے میدان عمل میں آپ قدم رکھیں گے قدم قدم پر پریشانی پیش آئے گی قدم قدم پر حمادیس پیش آئیں گے اور قدم قدم پر آپ کو بڑے سبر کے جو ہے احوال پیش آئیں گے وہاں پر سبر کے دامن تو تھامے رہنا اور دین کی قدمت کو اپنے لئے سب سے بڑا فقر سب سے بڑا عزاز سمجھتے ہوئے کام کر کے رہنا یعنی ہے اس تعلیم کی علمانہ اور پھر اس کے بعد والی قائدانہ زندگی کے لئے حصول اور سب سے بڑا حصول اگر ہم نے سبر کا دامن چھوڑ دیا حالات پیش آئے ہم نے کہا وہاں کی حصیمت چلو ایک دکان کھول لیں گے کسی جگہ کام کر لیں گے ڈائلر بن جائیں گے ڈورپنٹر بن جائیں گے گھڑی سازی کا کام دملیں گے کوئی تجارت کی بندی لگا لیں گے اگر اس طریقے پر آدمی نے سوچا اور سب کا دامن چھوڑ گیا وہ امامت کے منصف سے اتا دیا جائے گا اور اس کو ایک دکان دے دیا جائے گا اور کچھ دوسری دنیا کی چیزیں اس کو دے دی جائیں گی لیکن کتنا بڑا منصف جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا اس لیے صبر کا دامن تھامے رہے کر کام کرتے لگنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ ہے لمحہ صبروں کا مفہوم کہ صبر کرو نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع کر صبر کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور صبر کرو جب مسائل اور حالات پیش آئے حماتس پیش آئے خلاف اصدق خلاف اصدق اصدق خلاف اصدق اصدق تمام بات پیش آئے وہاں اچھبے رہو اور جبیں رہے گے اللہ تم کو امامت کے منصف پر فائز کر دے لہذا میں ان تاجمین لوگوں سے جو یہاں سے فائد ہو کے جا رہے ہیں گزارش کرتا ہوں تو وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس بات کو سمجھ کے جائے کہ ہمارا کام ہدایت کا کام ہے اور ہمیں مرتے ادم تک کسی خدمت پر جو آئے جو اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے ہیں اور تو سمجھے اس صبر کو اپنے لئے لازم قرار دے اور ایک اصول ملابع اس حالت میں یہ سب کچھ پیش آتا ہے قرآن کریم کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کی قسم ہے تمام کے تمام انسان گھاٹوں میں ہیں خزارے میں اللہ نے کسی کو مستثنہ نہیں کیا مستثنہ آگیا اللہ نے کہا تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں خزارے میں ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے خزارے سے بچ جانے والے کون لوگ ایمان لانے والے وعمل الصالحان اور نیکیوں کو انجام دینے والے وطباسو بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنے والے یہ ذمہ داری ہے ایمان کے بعد عمل کو بنانے کے بعد عمل صالح کو اختیار کرنے کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرو دوسروں کو بتاؤ حق کیا ہے قرآن کیا ہے قرآن کی ہدایت کا پیغام کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ نے آشکالہ کرو لیکن جب یہ آن کام کرنے جائے گے سبر کا مرحلہ پیش آئے گا اسی آگے فرقایا وطواسو بھلہ وطواسو کی سبر اور ایک دوسرے کو سبر کی بھی وسیعت کرو لہٰذا میں یہاں پر آپ کو اسی کے حوالے سے سبر کی وسیعت کرو کہ بھئی سبر کا مرحلہ پیش آئے گا آپ اپنے طالب علموں کو بتائیے کہ بھئی سبر کا مسئلہ پیش آئے گا اس لئے سبر کا تابند تھامے رہے اور خدمت کرتے رہے جب یہوں کرتے رہیں گے اس ذمہ داری کو آپ پورا کرتے رہیں گے اور اللہ آپ سے خدمت لے کریں گے ان چل باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمين